بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیو سوروڈن اسلام علیکم تنویر امس بیٹ چینل میں ایک اور وڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کوسکور نائن تیری سیون فور پاکستان سٹرڈی کمبل سری بی ایس انگلیش کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا اور ابھی تک ہم نے تین یونٹ کے لیکچرز اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں ریکارڈ کرنے کے بعد اور یونٹ فور کے لیکچرز کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں اس یونٹ میں ابھی تک ہم نے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آمسٹمولی یعنی کہ چار پارس کو اس لیکچرز کا ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے بھی اپلوڈ کر چکے ہیں آج ہم اس یونٹ فور کے لیکچرز کا منٹو مولی ری فارمز پانچ ماں پارٹ پر ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لیکچرز کا بقاعدہ آغاز کریں تمام ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کی ہے ان سے گزارشہ کے اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لحظ میں کلک کریں تاکہ آنے والی تمام جتری میں ویڈیو ہیں وہ آپ کو انٹیمیشن مل سکے آپ کی ایمیل آئی ڈیپ سے اور آپ سے مستفید ہو سکے تو لیکچرز کا پارٹ فائیو یونٹ فور کے ہم آئیے چلتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں جس میں پور فور پوائنٹ فائیو منٹو مولی ری فارمز یعنی کے منٹو مولی اصلاحات انڈین کونسلز ایکٹر میں نائنٹین زیرو نائن یونی سو نو میں جو انہوں نے انڈین ایکٹ بنایا تھا اس میں جو ری فارمز کی تھی منٹو مولی نے اس کے بارے میں اس پارٹ میں ڈسکس ہوگا آفٹر دا بار آف انڈیپنڈنس آف ایٹین فیپٹین سیون اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد پرائیو منسٹر آف ایوکے یعنی کے یونیٹر کے میں لارڈ پارمسٹن ڈا بیس کونٹ پارمسٹن کلیمڈ تھرو ای بیل ڈیٹ ایک گرنٹ سٹرکچر آف دا گورمنٹ آف اینڈیا کہ انہوں نے بیک بیل کے تھرو ایک کلیم کیا یونیٹر کینگڈم کے پرائیو منسٹر نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد انڈیان گورمنٹ کا جو ایجنڈا ہے فول آف والٹ انڈیفیکٹس یعنی کے نقائز پر مبنی ہے انہوں نے اس چیز کا کلیم کیا بریٹش پارلیمنٹ میں گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے بارے میں دیر فور اس لیے دا پاور شوڈ بی ٹرانسفرڈ فرام دا ایسٹ انڈیا کمپنی ٹو دا کرون اس لیے جو طاقت ہے جو پاور ہے اس کو اسٹ انڈیا کمپنی ٹو بریٹش گرون کی طرف ٹرانسفر کیا جائے گا آفٹر تھرو ڈسکیشن ڈسکیشن کے بعد دا بل باز اپروڈ بل کو پاس کیا گیا انڈا پاور باز ٹرانس فرام اسٹ انڈیا کمپنی ٹو بریٹش گرون اور جو اسٹ انڈیا کمپنی سے بریٹش گرون کو ٹرانسفر کر دی گئی مجھے ایکٹ و آسٹ ڈو اگسٹ ایٹین فیٹی ایٹ و ایدہ پارلیمنٹ افتہ یوکی اور یہ جو ایکٹ دو اگسٹ اٹھارہ سوٹھا ملکو پاس کیا گیا یوٹ کے پارلیمنٹ کی جانب سے انڈیا انڈیا ایکٹ ایٹین فیٹی فائی اور اس کا جو ٹائٹل تھا اس کا جو نام تھا گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ ایٹین فیٹی رکھا گیا تھا نو ان ایکسپشنل پوست آف سیکٹری آف سٹیٹ فار انڈیا انڈیا کی سٹیٹ کے لیے جو ایک الہدہ ایک خاص پوسٹ کی اس کو نام سیکٹری رکھ دیا گیا واس کریٹر تھوڑا کیمنٹ جس کو کیمنٹ نے اپروب کیا دا سیکٹری آف سٹیٹ فار انڈیا جو انڈیا کی سٹیٹ کا سیکٹری تھا واس اترائیز اس کے پاس یہ آتھارٹی تھی ہے اباؤوٹ دا میٹرہ گورنمنٹ گورنمنٹ کے معاملات کے بارے میں اینڈ دا کیمنٹ ایس ویل اور کیمنٹ کے بھی گورنمنٹ اینڈ ریبنیو یعنی کہ آمدن کے معاملات کے بارے میں اس کے آف انڈیا انڈیا کے گورنمنٹ کے اور ریبنیو کے بارے میں معاملات کے بارے سیکٹری کے پاس تھے آن نمبر ون یکم نمبر ایٹین فیفنی ایٹ کو کوئن بکٹوریا اناؤنس دا افیشل ٹرمنیشن آف تا سپائی مٹونیٹی اور جو افیشل اناؤنسمنٹ کی گئی ملکہ بکٹوریا کی جانب سے جو سپائیوں نے بیغابت کی تھی انڈ پروکلیم دا فارمل اپننگ اپ دا بریٹش راج اور وہاں پہ ایمپلیمنٹ کر دیا تھا بریٹش راج کو افیشلی طور پہ اس کا آغاز کر دیا تھا اور رائل پروکلیم نیشن ایک شاہی علام کے تھو اڈریس بائی مینی اور کئی دفعہ اس کے خطاب کیا گیا ایز دا مانگنہ چارتہ آف انڈیا اور مانگنہ چارتہ انڈیا کے مقام پہ تو فرسٹ ایور کانسٹیوشن سٹرکچر فار انڈیا جو کہ پہلی مرتبہ انڈیا کے سٹرکچر کا قانون کے سٹرکچر بنایا گیا دا باز فارمولیٹر انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا اور اس کو فارمولیٹ کیا گیا اس کو تیار کیا گیا انڈیا ایکٹ اٹھارہ سو اکسٹ کے انڈر دا سیم باز آج سو کال دا انڈین کانسل ایکٹ ایٹین سکسٹی سے اور اس کو جو ہے نا انڈیا ایکٹ کانسلز اٹھارا سو ایک سٹ بھی اس کا نام کہا جاتا ہے اس کو نام دیا گیا سپیریر پرویزن فاردہ گورنر جنرل کانسل سپیریر معاملات کے ذریعے گورنر جنرل کانسل اینڈ فار لوکل گورنمنٹ ور انٹریڈیوز اور چلوکن گورنمنٹ کو انٹریڈیوز کروایا گیا آفٹر دوار آف انڈیپینڈنٹس اٹھار جنگ احزادی کے بعد دبریٹ سٹارٹڈ گروئنگ پارلیمنٹری گورنمنٹ آن انڈین سوئل انگریزوں نے انڈیا کی سرزمین پر پارلیمنٹری گورنمنٹ کا آغاز کر دیا it was provided that the governor general executive council would contain five ordinary اور گورنر جنرل اگزیکٹیو کو یعنی کہ کانسل کو جو انتظامیاں تھے گورنر جنرل اگزیکٹیو کانسل جس کا نام تھا اس میں five جو عام ممبر تھے ان کو اس میں شامل کر دی گیا three of them would be those who must have served for ten years in india either under the company or the crown ان میں سے پانچ ان میں سے جو تین ممبر تھے ان میں سے وہ لازمی قرار دیا کہ وہ دس سال کا تجربہ رکھتے ہیں وہ انڈین معاملات میں یا انڈر کمپنی میں انہوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہو مطلب جوب کی ہو سرب کیا ہو ان میں سے ایک تین لوگ یہ تھے and one of them on میں سے ایک وڈ بھی بریسٹر ایک بریسٹر ہو گا اور educate having five years of experience اور یا کوئی وکیل ہوگا جس کا پائن سال کا تجربہ ہوتا سیکٹری اف سٹیٹ فار انڈیا جو انڈیا کا سیکٹری سپیڈ سپیس ہو سیکٹری سٹیٹ ہوگا observe the power to appoint اس کے پاس یہ طاقت ہوگی appointment کرنے کی commander in chief as an extra member of the executive council جو executive council کا extra member ہوگا اس کو commander in chief جو ہے نا وہ appoint کرنے کی اس کے پاس یہ طاقت ہوگی for legislative purpose اور جو قانونی معاملات ہے ان کی قانون سازی کے مقاصد کے لیے it was provided the governor general جو کہ governor general کو مہیا کی جائے گی could nomination اس کی nomination additional member additional member پہ توڑھا to the council council میں ہوگر تاہمدہ nominated members جو نام چونے جائیں گے nominate کیا جائے مقاملات تھے جب قانون سازی کے ماملات تھے افیکٹی پاور برزارب to the governor general جو افیکٹی پاور تھی جو طاقت تھی وہ گورنر جو جنر کے پاس تھی the birth of indian national congress took place in 1885 جو انڈین national congress کی پدائش ہے جب مازے بجود میں اٹھار سو پچاسی میں and the congress raised her voice Congress نے اپنی آباس کو بلند کیا for the expansion of legislative council کہ وہ قانون سازی کی کانسل کو اکسپینڈ کیا جائے the indian council act 1866 جو 1861 ہے could not satisfy both the indians کہ وہ ساتسفائی نہیں کر بھائے دونوں indians and the congress or congress کو as the indians were failed to influence the governor's decision or indians fail ہو چکے ہیں influence کن پہ گورنمیٹ کا decision میں the next reforms were brought under the indian council act 1892 اور ناکس جو ری فاہم ہے اسلاحات ہیں وہ لائی جائیں انڈین ایکٹ انڈین کانسل ایکٹر نائن ڈیٹی نائی ٹوکی تحت ڈا انڈین کانسل ایکٹی نائی ٹو واسرزلٹ آف دا نیشنل مومنٹ اور جو انڈین جو ہندوستانی کانسل ایکٹر ایٹین آنٹی ٹو تھی وہ اس چیز کا نتیجہ تھا جو نیشنل مومنٹ ہوئی تھی اس کا نتیجہ میں بنی تھی at the time was time when the indian council act 1866 جب اٹھارہ سو ایکٹر کا جو انڈین ایکٹ کانسل ہے باز انٹریوز انٹریوز کروایا گردہ پیپل آف انڈیا انڈیا کے لوگوں کا تھا انڈیا کے لوگوں کا خیال تھا that the indian members would influence the decision of the government جو انڈیا کے جو میمبر ہوں گے وہ گورنمنٹ کے decision پہ اسرانداز ہوں گے the councils were to have the power of discussing the annual statement of revenue and expander expenditures اور کانسل کے پاس یہ اکتہارات ہوں گے یہ طاقت ہوگی کہ وہ جو annual جو سالانہ statement ہے revenue کیا مطلب حامدن اور اخراجات کی اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں گے مسال کے طور پہ the budget and addressing questions to the executive اور مسئل کے question کو address کرنا ہے budget کے معاملات میں انتظامیاں کو the indian council act 1892 جو indian act 1892 provided that the additional member اور جو additional member کے طور پہ مہیا کرتا تھا non-officially جو غیر officially طور پہ should not be less than 10 جو 10 سے کام نہیں and more than 16 اور 16 سے زیادہ نہیں انسینٹل ہے جسٹے کانسل کو اور جو مرکزی جو کرنوں سازی کی کانسل تھی اس کے میمبران کی تعداد کو this member was between 6 to 12 in the previous act اور یہ جو ممبر تھے ان کی تعداد پیشلے ایکٹ میں 12 سے 16 تھی one on the other hand اس کے برقش دار representation of non-official and provincial legislative council was abolished no اور جو نمائندگی ہے گہر افیشل لوگوں کی اس کے برقش جو لیجسے 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 council میں وہ اب کام ہے finally the act also proved آخر کار جو ایکٹ ہے وہ کر دیا گیا ایڈا disappointing uh for the indians as the council contain of 25 four members and out of them only five members for indian or hindu ki jenki indian ki my you see kebab joe the council 24 members for mr mr mil hogey اور ان میں سے جو پانچ ہے وہ انڈین میمبر تھے پانچ لوگ جو انڈین میمبر تھے the indian council act 1909 indian council act is known as minto marley reforms in the history جو طریق میں minto marley reforms کے نام سے جانا جاتا ہے lord morley was secretary of the state of for india اس وقت secretary of state india تھے lord morley while جبکہ lord munter was the vice of india جبکہ lord morley india ka vice raya تھا at that time اس وقت تھا cutting to the backgrounds ان کے background کے مطابق characters and qdar and applied work and experience اور انہوں نے جو کام کیا ہوگا تھا اور اس کا تجربات کے مطابق lord morley lord minto obviously were very discipline dissimilar in respect of the nature and nature کے لحاظ سے وہ ان میں مختلف قسم کے تھے ایک دوسرے سے lord morley and lord munter and background اور background کے لحاظ سے but on the other hand اس کے برقصے they had same perspective in the developing policies ان کا ایک مقصد کا کہ policies کو development کرنا in indian context indian کے اس context میں indian کے اس version میں in the summer of 1906 summer میں 1906 میں it was suggested to introduce some constitutional reforms انہوں نے تجویز کیا کچھ قانونی اسلاحات کے مطالق at the second half of same year اور اسی سال کے second half میں لارڈ مورلے ریمیند سیریس ریمار لارڈ مورلے جو ان سیریس رہے and give some special attention to the formulation of the next installment of constitutional reform اور نیکس جو ایک ساتھ تھی constitution بنانے کی اس کے رفارم میں لانے کی ان پہ انہوں نے اس کے توجہ دی اور اور and give him special next year he remained closer with لارڈ منٹو وو ریلوڈ منٹو کے کلوز رہے جو وائس رہے تھا and he on مورلے is part constituted a committee to go into details وہ اور مورلے جو ہے نا وہ اس قانون ساز committee کے وہ ایک member تھے جو ڈیٹیل میں تفصیل میں گئے and پریپیر ریپورٹ اور ایک ریپورٹ تیار کی ریپورٹ تیار 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 کار دیگئے and was sent to london in the same year on 19 march اور اسی سال 19 march لندن کو بجبا دیگئے اس کیا جو بسیس آف ریفارم اور اس وائس کی جو بسک بنیادی اسلاحات اسم مدد ملی which جو جو کانون تھا اس وقت امپوز کیا گیا یعنی امپلیمنٹ کیا ہوا ایدہ انڈین انڈین کی طرف سے کانسل ایک نائنٹین زیرو نائن الیکشن اس بیتر الیکشن کا طریقہ گیا تھا میتھڈ آف الیکشن واس پارشلی انڈریکٹ اور پارشلی دریکٹ جو الیکشن کا طریقہ گار تھا اس میں کچھ اس میں ڈریکٹ لی تھا کچھ انڈریکٹ لی تھا سم میمبر بار ایٹو بی ایلیکٹ تھو ایلیکشن کچھ جو میمبر تھے اس کو ایلیکشن انڈین کی بار نومینیٹر اور جو باقی تھے ان کو نومینیٹ کیا جاتا جنگے فکشل تھا اٹیشنل میمبرز دا ایکٹ انکریز دا سینٹرل اینڈ پروینشل کانسل اور جو ایکٹ ہے اس میں اس کی تعداد میں اضافہ کیے گا سینٹرل اینڈ پروینشل لیول پہ ان سینٹر بی سائیڈز دا وائس رائے اور وائس رائے کی بجائے مرکز میں اور اس کی کانسل کے بجائے نیرلی سکسٹی میمبر کانسل اور ساٹھ میمبران کی تعداد سینٹرل اینڈ پروینشل کانسل میں اس کی کار دے گئی یعنی کہ اٹواز ایکسٹینشن فرام سکسٹین ٹوٹین یعنی سولہ سے بڑھا کر ساتھ تعداد کر دی گئی دیز ور نیمڈ ایز ایڈیشنل میمبر ان سب کا نام ایڈیشنل میمبر کے دور پر انٹر کیا جاتا تھا مور اوبر مزید ری فارمز ور آسو براڈ فار پروینشل کانسل جو پروینشل کانسل تھی اس میں ری فارمز کی گئی اور انڈر دس ایک دیس کانسل ور ان لارج اپ ٹو میکسیمم آف ترٹی اور جو پروینشل کانسل کے تعداد تھی میکسیمم تارٹی اینڈ فیفٹی اینڈا سمالر جو کامس کم تر تیسے پچاس اینڈ لارج پریبیو سی انس ایڈ پروینشل اسپیکٹر بھی اور بڑے سوہوں میں اس کے مطابق یعنی تیسے پچاس ان کی تعداد کر دی گئی اڈیشنل ممبر گطورت نائنٹین زیرو نائن ایکٹ کے تحت افیشل اینڈ اینڈ افیشل ممبرز اندہ پروینشل کانسل پروینشل کانسل میں سمال سمال نن افیشل مجاریٹی بر پروائیڈڈ بہت کم کم جو تعداد اینڈ افیشل کی ان کو پروائیڈ کیا گیا ہو ور تم ایڈا سینٹر سینٹر میں آن افیشل مجاریٹی باز ریٹینڈ چاہتے ہیں اندھائے سے چینڈ لوگ اسمال تھا آپ کیا پروائیڈ ٹھوٹ سینٹس کانسل میں ڈے آہ آہ سستے پانچس پانچ سینٹوں افیشل رامانہ پر توجدین especieشیل یو ایکٹس ایڈ 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 ایا اینڈ ایڈ 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 افیشل ممبرزوں میں سے جل وہ ایکس آفیشل تھے اور ٹوٹ ایڈ 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 آفیشل کے ممبر کے دوار پر جانے جا رہے تھے Out of 32 32 میں سے non-official members 5 were nominated by the government اور ان میں سے 5 جو member ہیں 32 میں سے non-official government ان کو nominate کرتی تھی Secretary of State and Governor General Two Indians were nominated to the Council of the Secretary of State for Indian Affairs Indian کے معاملات کے لیے 2 Indian کو nominate کیا جاتا تھا Council کے Secretary of State کے لیے جانے جانے کے پاس یہ طاقت تھی 1 Indian member to his accepted council وہ ایک Indian member کو accepted council کے لیے nominate کر سکتا تھا یہ اس کے پاس جانے کے پاس پاور تھی members power members power کیا تھی members of the council could raise questions related to administration and policy جو کونسل کے ممبر تھے ان کے پاس یہ سوال کرنے کی طاقت تھی یہ ان کے پاس اجازت تھی کہ وہ administration اور پریسی معاملات میں سوال اٹھا سکتے تھے but the government had permanent statutory majority in the house جبکہ جو government کی جو مستقل مزاجی طور پر ان کی جو status تھی زیادہ تعداد میں موجود تھی the purpose of this majority was to limit the Indians جو مقصد تھا اس majority تعداد کا زیادہ زیادہ ہونا Indian کو حدود میں رکھنا تھا power میں during the discussion discussion questions were allowed questions کو allow کیا جا تھا but curious could be disallowed جو curious تھی اس کو disallowed کیا جا اس کی جا جاتی تھی without any reason بغیر کسی وجہ سے resolution could be moved جو کنارداد move کی جاتی تھی what they had no binding force وہاں پہ کوئی bound نہیں کیا جا سکتا تھا this was of course یہ ایک وجہ تھی not a power of members کے members کے پاس power نہیں but indeed was a step towards powers for the members اور یقینا جو step ہے وہ powers کے لئے member کی طرح جا سکتا تھا تو یہ members power کے مطلق تھی کہ وہ سوال تو اٹھا سکتے تھے but اس کو زیادہ move نہیں کر سکتے تھے the council power still regarded as دربار دربار کی طرح ان کے پاس power تھی rather than as a parliamentarian parliaments اور parliaments کی parliaments کی بجائے morley told the house of lords morley house of lords کو بتایا if it could be said جو کچھ کہا گا this chapter of reforms اور یہ chapter reforms کے بارے میں led directly to the establishment of parliamentary system in india جو directly اور ضرورت ہے establishment کرنے کے لیے the parliament affair system کے ہیں india کے معاملات میں reform مولین نے اس کو بتایا lords of house کو انڈیا کے معاملات کے لیے i for one would have nothing at all to with do it میں اکیلا یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا مسلم بینیفرز it was the chance for the muslims یہ ایک مسلمان کے موقع تھا in the history of British india برس گیر انڈیا میں the most important change brought about by the more limiter reforms was the establishment of separate electors جو ساب سے اہم change تھی جو تبدیلی تھی مول limiter reforms کے بارے میں وہ establish کرنا تھا کہ الہ الیکٹرال یعنی الیکشن رائش ماری کروائی جائے دی دی من شملا deputation was met اور یہ جو ڈیماند ہے وہ شملا وفد کے ضرور ملی اور سسٹم آف سپریت مسلم ری پیزنٹ ایس موسیمانو کی علیدہ نماندگی تکی طور پہ اس کو سسٹم میں انٹردیوز کروائیا گیا آل ہندوز اور سپریل بریٹیش ایبز تمام ہندو اور تی بریٹیش مشاہدین موسرین آن دا انڈین سین انہوں نے اس چیز پر بیس کی کہ کمیونل جو سسٹم ہے اس کو کریئٹ کرنے کا مقصد کہ جو جو یہ جمہوری اقدار کے حقوق کی خلاف ورزی ہے تو یہ بھی اس وقت بجوہ تھی ہندو اس ایکٹ کے مطلق ہندو کا کیا ایکشن دا ہندو پولیٹیشن اور انہوں نے ایک کانگرس نے اور ہندو کے سیاسدانوں نے ایک مومنٹ تیار کی تاکہ اس کو پروپ کیا جائے اور بندی لگا دی ایڈ تا نائنٹین ٹین آن انیسو داس میں گیتر کانگرس کانگرس میٹنگ بلائی کنڈیم پرویزن آف سیپٹ موسیم اور مسلمان کے لئے علیدہ نمائند کی طور پر اس کو کنڈیمٹ کرنے کی کوشش کی اور اس معاملات کے بارے میں انہیں پر پمدی لگانے کی کوشش کی اس جو علیدہ فرانچائز بنا رہے ہیں اس کو ریموو کیا جائے اس ڈیمانڈ کو اور مختلف سیکشن وہاں سے اس کو نکال آجائے سیکشن سیکشن آب نائنٹین تین نسو دس کے سیکشن میں تودا پاسنگ آب نائنٹی تر تی فائی جس میں انیسو پینتیس کے ایکٹ کو پاس کیا جا رہا تھا ایکس سیکس سیکس ٹھو لکھناؤ ایکٹ اس میں لکھناؤ انیسو سولہ کے بجائے کانگرس میڈ روٹین کانگرس نے اپنی روٹین کو جاری رکھ تو پاس ریزولیشن قرادداد کو پاس کرنے میں ان ایکس سیشن ان ایکن سیپرٹ الیکٹریٹ اور انہوں نے اس جو کنیمیشن کے باب جو سیپرٹ الیکٹریشن کو پاس کیا یا پاس کرتے رہے اور اس کو اس قابل بنایا کہ اس کو اپاس کیا جائے مسلم اس ریاکشن مسلم جو اس کا ریاکشن تھا یہ مسلم مانکلی ایک مقام تھا ہندوستان کے مسلم مانکلی سکسیڈ اندر پرٹیشن کی وہ اپنی جو پرٹیشن ہے اس میں کام جب ہوگی اپنی درخواست تھا اس میں کام جب ہوگی دیر فرس سکس آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف انڈی مسلم ملی اور یہ ان کی پہلی کام جابی تھی آل انڈیا مسلم ملی کے مار سے وجود میں آنے کے بعد مسلم مان میں ایک نیا جذبہ پیدا کرنے مگد ثابت ہوئی مسلم had no come to understand the insight of سی سی احمد خان مسلم ان اب سیاسی طور پر ایک قوم کے طور پر پہچانے جانے لگے تیر یہ تھا اپنا 1909 جو ایکٹ ہے اس کے بارے میں جو ری فارمز تھی اس کے بارے میں لیکچر یونٹ فور کا پارٹ فائیو جس کو ہم نے اس کے بارے میں کیجئے اور اس نالج کو اس ٹیمیٹ کیجئے انیلائز کی ہے کہ آپ نے اس میں سے لرن کیا کیا سیکھ کیا سی تھی یونٹ فور کا لیکچر پارٹ فائیو اور لیکچر پارٹ سکس کے ساتھ جس میں جوائننگ آف انڈین مولیٹکس کے بارے میں اس کے سوگا اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے اس سے پہلے مستفید ہو کر اپنے نالج کو انہینس کر سکیں ہمیں دیجئے اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ ایک اور لیکچر جس میں پارٹ سکس میں جس کیا جائے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ